جی تو منسیرہ سے نکل کے ہم جی ٹی روڈ بالا کوٹ کی طرف جا رہے ہیں تے اے دیکھو تو کیا نظاریں تو تے بدل دیکھو جی کہ میں بدل چھا گیا جی چھا گیا جی دیکھ لو دیکھ لو پنجاب دی گرمی آلے ہو دیکھ لو موسم اور بہت وی آئی پی موسم ہے جا رہا ہے دیکھو مچھر دانیاں تے کلین تے کی کی چیزہ لگیاں بہیاں لے جو ایدر دیکھو پھالے فروٹ ہے ہاں ہاں کیا بات ہے بیو چیک کرو جی بدل چیک کرو اسی ہم بالا کوٹ دی طرف جا رہے ہیں جی بالا کوٹ اور بالا کوٹ توقع پھر انشاءاللہ ڈیسائیڈ کرنے آئیں اور اسے کی طرف چائے بگرہ پینے آئیں بیٹھنے آئیں کچھ ٹابا ٹابا دیکھنے آئیں دیکھو یہ مارکیٹ بھی چھوٹی جی پھر نظاریں سالو چیک کرانے آئیں چیک کرنے پہ ڈیسائیڈ پھالے بدل چھائی ہے ایسا ہیسا بدل بہت دیدا بدل آ رہی ہے دیکھو یہ جب یہ میں ایسی پر نتا کی پہ چاہ رہے ہیں ہمیں سو چینٹ ہو رہے ہیں اسی وہ بہت ہٹی بار مارکیٹ بھیو کا ہم تھوڑا یقران ہے روڑ سارا ہی بہت زبردہ سیوی روڈ ہے بالا کورتا کے سی طرح دا روڈ ہے ہی کرام دل کوئی ٹوٹا پہ جا روڈ نہیں ساتھ ٹوٹرا روڈ ہے بیو بہت پیارے ہیں یہ دیکھو پاڑی لاکھیں خوبصورت بیو دیکھو دیا ہے جنگلات پاڑ دیوتے پی آئی بی مال موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی قدرت دیکھو جی اللہ باگ نے کتنا خوبصورت ملک سانو دیتا ہے ہر نعمت اللہ نے سانو دیتی ہے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے پاڑیاں دیکھو درخت دیکھو فضاء دیکھو چشم سہرا ہر چیز اللہ نے ہر نعمت ہر پھل دیتا ہے پاکستان ساری دنیا جڑیا ہے پچھے لاگ گئی ہے گی پاکستان ایک اللہ نے کیا نعمتہ اس پاکستان میں بکشی ہے لوگ لکھر بے لاؤ گئے جاندے ہیں باہر دے ملک کہی گئے اتھے جا کے دیکھتے ہیں جی خوبصورتی اے تھے اپنا پاکستان تھا پہلے کو ملو اللہ دے بندے ہو انہی خوبصورت انہی خوبصورتی پاکستان اللہ نے اطاہ کی تھی ہے وہ کوئی دیکھا انہو دیار نہیں ہے گا توسی جنے پجاب دے بندے بیٹھے ہو گرم علاقے میں وزٹ کرو اس علاقے آدھے ہیں بہت پیارے علاقے ہیں اس ٹیم تو ویسے بھی گرمی دودھر ارو جائے تھے بہت زبردست اے تھے بہت تھنڈ ہیں بہت تھنڈ ہیں ہم جی پھر حاضریں خدمت ہو گئے ہیں ہم جی ہم جی ہم جی ہم جی بالا خورد روڑ دے فیدھے ہیں لیکن نظارے چیک یار لوگ بدل چیک کرو جسی کہ جہویں جہویں مطلب چینجنگ آرہی ہے موسم دیمیج بہت زیادہ موسم ایسا مزدار موسم بہت پیارا ہو گیا جی آئے بالا خورد کے نران بالا خورد پچی کلومیٹر دا سفر رہ گیا پچی کلومیٹر دا سفر رہ گیا پچی کلومیٹر دا بعد ہسی انشاءاللہ آگے ڈیسائیڈ کرنے ہیں اور تھندسنے ہیں کہ ہسی اکیڑے پاسے جا رہے ہیں لیکن اسی دیکھو ایسا ٹائم ڈیڑھ دا ٹائم ہے مطلب کہ دو دا ٹائم ہے ڈیڑھ دو دا ٹائم ہے ہونہیں ایسی جمعہ پڑے ہیں جمعہ دا دنے آجے لیکن دوسری دیکھ رہے ہو گئے موبائل دے بہت تانوے جی لگتا ہے جہویں رات ہو گئے رات ہو گئے لیکن رات نہیں ہو گئے بیسیکلی ویدر ایس طرد ہو گیا موسم ایس طرد ہو گیا اور موسم دے موسم دے موسم دے دھٹو یار ہم نے کہنا تیاری بھڑو یار ہم خاص طور ملتان آلے تیاری بھڑے گئے ملتان آلے اندر جائے گا ساڑے بہت سارے یار دوست ملتان دے آگے وہ دیکھ دے رہندے ساڑی ویڈیو بھی تھے اور پھر ملتان دا بار بار ذکر اس طرح کر رہے ہیں ساڑے چلو یار سجن دیکھنے گے تھے تو لاز بھی کوشش کرنگے کہ یار انا پیارا موسم ہو گیا تو اسی بھی وزٹ کار آئیے ایک میں تو انہوں گال اداس دے آنکہ زندگی دے بیچے اگر تسی اس پاسے اس ایریا دے بیچے نہیں آئے تو انہوں ایک دفعہ ضرور ادھر دا وزٹ کرنا چاہیے خود بھی آؤ بچے نمی لے کے آؤ کیونکہ یہ بھی اللہ دی قدرت ہے گی تسی دیکھ دے ہو ایڈا دے نظارے ہی دیکھ رہے ہو اللہ نے کیا خوبصورتی بنائی ہے اتنے خوبصورت درافت بنائی ہے پہاڑ بنائی ہے اور انہوں نے دیکھ کے اللہ دی جڑی قدرت ہے ایسے دل کرتا ہے اللہ واحد نہیں آتی ہے ایسی نظارے نظر آتے ہیں کہ میں کیا آئیے گڑی حبیب اللہ بالا کوٹ بالا کوٹ چھے کلومیٹر لو جی اسی ڈیسائیڈ کر لیا ہے اسی ہونے بالا کوٹ نہیں جا رہے اسی جا رہے ہیں جی گڑی حبیب اللہ گڑی حبیب اللہ روڈے جڑا بیچے ہے روڈ ساڑے سامنے جا رہے ہیں اے جا رہے ہیں کشمیر نو تے اسی اے پیوانگے تھوڑی دیر چائے اور چائے بغیرہ پی کے اسی جناب جی تھوڑی دیرے تھے کلومیٹر ہیں اے دیکھو اے بالا کوٹ ہو گیا ہے گڑی حبیب اللہ اسی جا رہے ہیں جی گڑی حبیب اللہ دوسری سیڈ تھے بالا کوٹ اگر تُسی جانا تھے پھر اگر تُسی جانا تھے بالا کوٹ تے نران کا گان تُسی جانا ہوئے تھے پھر اس سے تُسی سران کر جانا ہے اے دو سڑکیں ایک سڑک اندر جا رہی ہے ایک گڑی حبیبالہ در جا رہی تھے کشمیر جانا تھے پھر گڑی حبیبالہ اے واپسیالہ روڈ جتے ہواسی آ رہے ہیں مطلب منصیرے تمہیں سے ہواسی آیا ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن انشاءاللہ پھر جانے ہیں کشمیر علی سایر دیتے ہیں پھر تو ہم دکھانے ہیں آج کشمیر